حاضرین میں ہوں اسیمر شہاد آج ناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن اور آج وہ اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری کر کے بالاخر ماضی کا قصہ بن گئے اور آج کا دن عدالتی حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ اہم رہا اور یاد رکھا جائے گا آج بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اکسپوز ہوئیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیر ویل پارٹی دی گئی جو ہمارے نئے چیف جسٹسوں پاکستان ہے جسر یا یا فریدی کی جانب سے اور انہوں نے کہا جی کہ کیوں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ انہوں نے وہ الویدائی پارٹی لینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ جو لنچ ہم ان کو دے رہے ہیں الویدائی لنچ یہ ہم اپنی پاکٹ منی سے تمام جلسہ بان دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کا ظاہری بات ہے فل کوٹ ریفرنس بھی ہوا اسے چیف جسٹس اور پاکستان نے بھی خطاب کیا اور سابق چیف جسٹس کے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی خطاب کیا لیکن ان تمام تر صورتحال میں سب سے جو انٹرسٹنگ چیز وہ یہ تھی کہ آج ایک اور خط جناب جسٹس منصور علی شاق صاحب کی جانب سے جاری کر دیا گیا ایک تو انہوں نے انکار کیا کہ جی میں فل کوٹ ریفرنس میں نہیں ہوں گا افکرس اس میں اسلامی ٹیچ بھی ساتھ لگا دیا کیونکہ وہ عمرہ کی دائیگی کے لیے نکل گئے تھے ٹائمنگ بہت اہم تھی کیونکہ شاہ صاحب کا کوئی بھی جو عمل ہے اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے مقصود نشیستوں کا فیصلہ ہو یا پھر قومی سمبلی میں چھبیسیویں آئینی ترمیم کا مسئلہ ہو شاہ صاحب ٹائمنگ بڑی کھیلتے تھے اور آج بھی انہوں نے ایک بغض سے بھرا ہوا خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ارجسٹرار کے نام لکھ دیا اور اس میں اپنی وجوہات بھی بتائیں کہ میں کیوں ریفرنس میں یا ان کی جو الویدائی تقریب ہے اس میں شرکت نہیں کر سکتا اچھا یہ تو چلے چلے گئے عمرہ کو پر منصور علی شاہ صاحب لیکن جو باقی پانچ کا ٹولا یعنی کہ ٹوٹل جو بھی ایک بڑا ہمیں نظر آ رہا تھا جو میڈیا کے اوپر گردش کرتی تھی حد زدیام تھی یہ بات کہ جی سپریم کورٹ میں گروپ بن چکا ہے بقاعدہ جس حیوان کا جو کہ ایک مخصوص پارٹی کو سپیشل جو ہے وہ فیور دے رہے ہیں ان کی بیگمات بھی فیور دے رہی یعنی کہ فیملی ممبر بن چکے ہیں وہ ایک جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے تو آج وہی جز سہبان یعنی کہ چھے جز سہبان منصور علی شاہ صاحب چلے جیمرا پہ چلے گئے جسٹس منیب اختر صاحب وہ بھی اس جو ہے الویدائی پارٹی میں وہ نہیں آئے اور اس کے بعد جو عطر من اللہ صاحب وہ بھی اس پارٹی میں نہیں آئے اور اس کے ساتھ جسٹس شہزاد ملک اور جسٹس آئیشہ ملک یہ دو سہبان اور صاحبہ جو ہیں یہ بھی آج کی الویدائی پارٹی میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے یعنی کہ یہ ایک ڈیویزن ایک گروپ جو ہے وہ واضح طور پہ جانے والے چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس آپ کے لیے یعنی کہ نمائی ہو گیا ہر لحاظ سے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے اس وقت بھی یہ چھ ساتھ جو جسٹس آئیشہ بان تھے یہ ایک گروپ کی صورت اختیار کر چکے تھے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی گروپ بن چکا تھا یہ جو جسٹس آئیشہ بانے ایک سیاسی پارٹی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بن چکے تھے عدالت سپریم کورٹ کے اندر اور آج ان لوگوں کا بائیک آٹ یا ان لوگوں کا الویدائی جو ہے وہ لنچ میں شرکت نہ کرنا آخری تقریبات میں شرکت نہ کرنا یہ ایک پھر یعنی کہ ایک زندہ ثبوت بن چکا ہے کہ یہ جو چھ ساتھ کا ٹولہ ہے یہ اب جج کم اور جو ہے ایک سیاسی پارٹی کے وفادار زیادہ ہو چکے ہیں اور آج تو وہ بالکل اکسپوز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپ کمنگ چیف جسٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ وفا نہیں کی اور ان کا پہلا اگر آج وہ سٹنگ انہوں نے کی ہے تو کم از کم چلے ان کا ہی ہے یا کر لیتے لیکن نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ حکومت وقت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان اس ٹولے کو جیسے احمل والی صاحب نے کہا تھا یہ لوری ٹولہ تو یہ جو ٹولہ ہے یہ آنے والے دنوں میں بھی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات کو ڈسٹر بھی کر سکتا ہے گروپنگ لابنگ یہ اگر عدلیہ میں بھی شروع ہو جائے تو وہ پھر عدلیہ تو نہ رہ گی نا وہ تو پھر سیدھی سیدھی پالٹی بن جائے گی وہ تو ایک مرکز بن جائے گا تو یہ ہمارے جو نئے چیف جسٹس و پاکستان ہے جسٹس یحیہ آفریدی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بلکہ میں ذاتی طور پہ تو یا یا فریدیو صاحب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر یہ جو چھے کا ٹولہ ہے نا جی ان کو تو کسی پرسیزن کمیٹی میں بھی نہ بیٹھنے دیا جائے نہ ان کو کسی آئینی دالت آئینی بینچ میں بٹھایا جائے جو فوج داری ہے سیول کے مقدمات ہیں ان کے ہینڈ آور کر دیا جائے تاکہ یہ ٹولہ اپنی موت آپ ہی مرے یہ کوئی سیاست نہ کر سکے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ منصور علی شاہ اور منی بغتر یہ دونوں سوپر سیڈ ہو چکے تھے یا یا فریدی صاحب کے آنے کے بعد کیا ان کا ضمیر جاگتا تھا نہیں ان کا ضمیر بھی مردہ ہے اور آج کا لکھا جانے والا خط جو ہے وہ تو بالکل یہ چیز واضح کر گیا کہ منصور علی شاہ کتنے بغض میں بھرے بیٹھے تھے اور ان کا یہ خط بھی ایک پارٹی ایک بغض سے بھرے ہوئے شخصیت آہ کا خط لگ رہا تھا کسی جسٹس کا نہیں لگ رہا تھا اور آج کم از کم ہم لوگ اس بات پہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنا کے آہ تاکہ ان کے جو بغض سے اور ان کے جو ایک سیاسی مقاصد ہیں ان سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ محفوظ ہو جائے گی آنے والے دنوں میں تو یہ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ ان کے لیے اب یہ ایک چیلنج ہے کہ ان جیس سہبان سے وہ کیسے نپٹیں گے اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی فلاو بے بود کے لیے وہ کس طرح جو ہے وہ کام کریں گے تو یہ آنے والا وقت اب بتائے گا دکھائے گا کہ یایہ فریدی صاحب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور ہم دعا ہوں کہ یایہ فریدی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور ان جیسے یہ جو گروپ بازی کرتے ہیں جیسے اہبان یہ اپنی موں کی کھائیں تب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا جائے سے